بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر ٹوانٹی اور یہ اکیز آخر لیکچر فور بی ایس سی ایس سیکنڈ سمیسٹر کے سٹوڈنٹس کے لئے سو آپ لوگوں کو میں ٹاپک کرواری پی پروبیبیلیٹی کا پروبیلیٹی آپ لوگوں کو پتا ہے کیا ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایڈرڈکشن دیا لیکچر سے ہم لوگ پروبیلٹی کا ٹاپک پڑھے ہیں جس میں ہم لوگوں نے پروبیلٹی کے بارے میں پڑھا وینڈ ڈائیگرام کے بارے میں پڑھا پھر پروبیلٹی کو کیسے میں یہ کیا جاتا ہے اور ایڈیشن لاغ کیا ہوتا ہے کنڈیشنل پروبیلٹی کیا ہوتی ہے آج ہم اس سے فردر موف کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی اس کے نیکس لاغ پروبیلٹی کے جو لاغ ہوتے ہیں ایڈیشن لاغ ہم لوگوں نے کر لیا کنڈیشنل لاغ ہم لوگوں نے کر لیا اب نیکس ہم لوگوں نے جو ایک اور لاغ کرنا ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ لاغ یا اس کو کہا جاتا ہے ملٹیپلیکیٹیو لاغ ملٹیپلیکیٹیو لاغ کیا ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو لاغ پروبیلٹی کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو بک نظر آ رہی ہوگی اس میں آپ لوگوں کے پاس یہ تھیرم ہے ملٹیپلیکیشن لاغ پروبیلٹی کا تھیرم آپ لوگوں کے سلیبس کا حیثن نہیں ہے بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس لاغ کو سمجھنا ہے آپ لوگوں کے پاس بک سے کروانی کے جگہ میں آپ کو بولٹ پر کرواتی ہوں کیونکہ پھر بک سے کرواتی ہوں تو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا کیونکہ ویڈیو کمپریس کر کے ڈالی جاتی ہے اور اس سے آپ کے جو ورڈز ہوتے ہیں بک کے وہ بلائر ہو جاتے ہیں سو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ملٹیپلیکیٹیو لاغ کیا ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو لاغ بیسیکلی دو پروبیلٹیز دو ایوینٹس کے جوائنٹ پروبیلٹی کو نکالنے کو ملٹیپلیکیٹیو لاغ کہا جاتا ہے یعنی ہم لوگوں نے جب پروبیلٹی نکالنی ہو کوئی سے دو ایوینٹس کی ملا کر پروبیلٹی نکالنی ہو جوائنٹ جس انٹرسیکشن کا مطلب کیا ہے جوائنٹ تو اگر ہم لوگوں نے پروبیلٹی نکالنی ہو اے اینڈ بی کی یعنی دونوں ایوینٹس کے اکٹھے آنے کی probability کسی ایک کے آنے کی probability نہیں یہاں پر اور کا option نہیں یہاں پر end کا option use ہوگا جو آپ کا addition law اس میں اور کا option use ہوتا ہے کہ یہاں ایک event اکر ہوتا ہے اور دوسرا event اکر ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے addition law use کیا کرتے تھے ایسے situation کے لیے جس میں end use ہوتا ہے اور intersection ہم لوگ رہے نکالنا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر multiplicative law کو use کرتے ہیں multiplicative law ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو multiplicative کہا کیا جاتا ہے یہ آپ کے multiplicative law کے according یہ آپ کا جو event ہے وہ find کیے جاتے ہیں multiplicative law basically کیا ہوتا ہے اگر ہم ہمارے پاس پہلے ہم لوگ انہیں دیکھنا ہوتا ہے multiplicative law apply کرنے سے پہلے ہمارے پاس دو conditions ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس events جو ہوتے ہیں وہ independent ہوتے ہیں اور دوسری بات جب ہمارے پاس event dependent ہوتے ہیں جب event independent ہوتے ہیں تو ہماری probability آتی ہے multiplicative law کی probability of a intersection b is equal to probability of a multiply probability of b یعنی دونوں events کی probability کو آپس میں multiply کر دیں گے ہم لوگ تو ہمارے پاس probability of a intersection b یا joint of probability a and b آپ کے پاس آ جائے گی جب dependent event ہوتے ہیں تو ہماری probability تھوڑا سی change ہو جائے کرتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے probability of a and probability of b جبکہ a is given اب آپ کو dependent اور independent law کی بھی تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں ہوں آپ لوگ کو ایک question solve کر رہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگ کو understanding ہوگی کہ ہم لوگ independent law میں پڑھ کیا رہے ہیں اب کی پو کا question ہے 237 جس میں question ہے example number 6.46 وہ کیا ہے 2 cards are drawn without replacement 2 cards جو ہیں وہ draw کیے جا رہے ہیں without replacement سے from an ordinary deck of 52 playing cards 52 cards میں سے 2 cards جو ہیں without replacement draw کیے جا رہے ہیں what is the probability that both cards drawn are aces probability کیا ہے کہ دونوں جو card draw ہوں گے وہ aces ہوں گے اب یہاں پر آپ لوگ میں بتاتی چلوں کہ پہلے تو ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ question آپ کو کیا بتا رہا ہے تو سب سے پہلے کہ ہم لوگ random experiment اپنا دیکھا کرتے ہیں تو random experiment define کریں اگر ہم لوگ تو random experiment ہمارے پاس کیا ہے two cards drawn from well shuffled pack یعنی cards کے pack میں سے جو ہے وہ cards کو draw کیے جا رہے ہیں یہ ہمارا random experiment کیا ہے اب انہوں نے کیا probability کیا 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 ہے کہ ہمارے پاس جو ہم لوگ نے نکالنا ہے اس میں سے ہم لوگ نے اپنے events کو identify کرنا ہے تو چونکہ 2 cards draw کرنے ہیں ہم لوگوں نے تو card 1 کو c1 کہہ دو آپ لوگ تو c1 کو ایک event کا name دے دو اور کہو first card first card drawn is an ace ace کیوں کہا گیا اس کو کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ جو card کو draw کیا جا رہا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ first card drawn is also an ace اس لئے یہاں پر ace لکھا ہے second card یہی آپ کے question میں لکھائی ہے that second card drawn is also an ace second card drawn is also an ace کہ جو second card draw کر جاتا ہے وہ بھی ace ہی ہوگا c1 آپ کا first card drawn c2 آپ کا second card drawn دونوں آپ کے cards to draw کیا کہ وہ ace ہوں گے اب ہماری probability جو ہم نے نکالنی ہے that both cards are drawn یعنی joint probability نکالنی ہے 2 cards 8 means c1 intersection c2 جو ہم لوگوں نے نکالنا ہوگا اور ہم لوگوں نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس probability c1 & c2 یہ آپ کے پاس independent events given یا dependent events اب دیکھ رہے ہو آپ لوگ کے پہلا card بھی اس card سیلیکٹ کر لیتے ہو تو ضائد سے پہلا دوسرا بھی اس card سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ پہلے والے کو آپ کے cards میں replace کر کے دوبارہ دوسرا card سیلیکٹ نہیں کروگے کیوں کیونکہ آپ نے اس card سیلیکٹ کر لیا اس کو نکال کے باہر رکھ لیا جو باقی آپ کے پاس sample space بچ گئی باقی outcomes بچ گئی ان میں سے second card کو draw کیا یہی طریق ہے کہ آپ دونوں cards ہی اس کو چوز کر سکو یہ آپ لوگوں کا best way ہے جب آپ لوگوں نے اس card کو سیلیکٹ کرنا ہے تو first card کو سیلیکٹ کر کے آپ نے باہر نکال کے رکھ لیا اور باقی جو آپ کے پاس sample space بچ گئی اس میں سے یعنی کہ آپ 52 cards میں سے ایک card کو سیلیکٹ کرتے ہو جو کہ اس ہوگا تو باقی آپ اس کو نکال کے باہر رکھ لوگے تو second card draw کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس کتنی sample space رہ جائے گی 51 cards آپ کے پاس رہ جائیں گے تو second card کے draw ہونے کی یا second card کی probability effect کرتی ہے first card کی probability سے یہ آپ کے پاس dependent event یعنی second card کی probability first card کے اوپر depend کرتی ہے تو ایسی situation میں جب آپ کے پاس event 2 event 1 کے اوپر depend کرتا ہوگا یعنی dependent events ہوں گے تو اس میں ہم لوگ dependent events کی formula use کریں گے just wait a minute just wait a minute okay so آپ لوگوں کی probability کیا ہوگی probability of c1 تو یہ depend events کی probability لکھنے کا طریقہ جب ہم joint probability نکال رہے ہوں یعنی multiplicative law use کر رہے ہوں c1 & c2 کی probability نکالنی ہے تو پہلے card کی probability کو لکھنے کے بعد multiply second card کی probability آپ کے پاس conditional probability یعنی second card کی probability given that c1 c1 یعنی c1 کی probability ایفیکٹ کر رہی ہے یعنی c2 کی probability c1 پر depend ایوانٹ ایوانٹ آپ لوگوں نے یہ کام فارم میں لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے probability نکالنی ہے اب آپ کے پاس کیا ہے پہلا کارڈ جو ایس 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 سے آپ اور ڈیپینڈنٹ لاغ کے ذریعے آپ لوگوں کی ملٹیپلیکٹیو لاغ کو سول کرنے کا نیکسس قویشن کرتے ہیں آپ لوگوں کی بک سے ہی قویشن ہے آج میں آپ لوگوں کا ایکسرسائز کے بھی قویشن کرواتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا انڈسٹینڈنگ ہو جائے اوکے 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 آپ لوگوں کو بتایا جارہا ہے کہ ایک باکس میں 10 ریڈ اور 12 وائٹ روز فلاہر ہیں روز فلاہر ہیں اور بتایا جارہا ہے فلاہر پکڈ اپ اٹرینڈم ون بائی ون ویڈاوڈ ریپلیسمنٹ یعنی اب ہم نے فلاہر کو پک کرنا ہے ون بائی ون ایک ایک کر کے ہم نے فلاہر کو چوز کرنا ہے اور ون بائی ون ویڈاوڈ ریپلیسمنٹ یعنی ویڈاوڈ ریپلیسمنٹ کے ساتھ کرنا ہے یعنی جو فلاہر چوز کر لی جائے گا اسے دوبالہ ریپلیس نہیں کیا جائے گا what is the probability that the first three فلاہرز are red probability کیا ہے کہ آپ کے first three flowers ہوں گے وہ red ہوں گے then there are two red and two white flowers اور probability کیا ہے کہ جو ہم select کرتے ہیں flowers اس میں two red ہوتے ہیں اور two white flowers ہوتے ہیں in the first four pick up اگر ہم first four times flowers کو pick کرتے ہیں the third one is red given that the first two are white third card جو ہوگا وہ red ہوگا جبکہ given that یعنی conditional probability ہے ہے کہ وہ جو first two ہیں وہ پہلے سے white select ہو چکے ہیں چلے یہ question آپ لوگوں کا solve کرواتیوں میں آپ کو اچھا جی آپ کو سب سے پہلے آپ کو جو بھی question دیا جائے گا class اس کی جو ہے وہ information آپ لوگوں نے لکھ لینی ہوتی ہے کوئی بھی question کریں سب سے پہلے اس کی information لکھیں کہ information میں کیا given ہے اچھا آپ لوگوں کو given ہے ایک box ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اپنے data کو کیسے لکھنا ہے آپ box contains ٹھیک ہے ایک box ہے آپ لوگوں کے پاس خالی box بھی لکھ دو گے تو enough ہوگا اب انہوں نے کیا کہا کہ اس box میں red flowers ہیں اور کچھ white flowers ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی flowers کا name نہیں بتایا red flowers اور white flowers بتائے ہیں جس میں کہا کہ 10 red flowers ہیں اور انہوں نے بتایا کہ 12 white rose flowers ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگ اگر total کرتے ہیں ان flowers کا تو یہ کتنے بنتے ہیں 10 10 20 and 2 22 آپ کے پاس total flowers ایک box کے اندر موجود ہیں آپ لوگوں نے کیا کہا flowers are picked up at random اب ہمارا random experiment کیا ہے یہ identify ہم لوگوں نے کر لیا that flowers ہم flowers کو پک کر رہے ہیں flowers are picked up لیکن تھوڑا سا change ہے یہاں پر جو flowers پک کیا جا رہے ہیں وہ without replacement کیا جا رہے ہیں یعنی جو بھی flower پک کریں گے اسے without replacement کریں گے یعنی اسے چوز کر کے باہر رکھ دیں گے باقی جو flower بچیں گے اس میں سے دوسرا flower کو چوز کریں گے اب first and only probability required کی ہے یعنی ہمارا event کیا ہوگا جو first probability required کی ہے میں اس کے state پر لکھتی ہوں وہ کیا given ہے the first اگر ہم 3 flowers select کرتے ہیں the first 3 flowers تو ان میں سے جو پہلے 3 flowers ہوں گے ان کی probability آپ نے نکالنی ہے the first 3 flowers are red وہ تینوں ہی جو آپ select کرتے ہو وہ red ہوں گے اس کا مطلب کہ یہ ایک multiplicative lie ہے یعنی تینوں ہی کی probability ہمیں چاہئے تینوں events کی probability ہمیں چاہئے تو اس لئے یہ ایک multiplicative lie ہے یعنی یہ joint ہم probability نکال رہے ہیں تین flower کی کٹھی probability ہم نکالنے جا رہے ہیں یعنی first flower and second flower and third flower یعنی first 3 flowers تینوں کے تینوں red ہوں گے تو آپ لوگ event بنا لیں event 1 کیا ہوگا یعنی first flower first selected flower first selected flower is red یعنی پہلا جو first flower select کیا جاتا ہے وہ red flower ہوگا second event بنا لیں چونکہ تین flower set کرنے ہیں تو لکھ لیں second selected flower is red کیونکہ انہوں نے کہا ہے تینوں ہی red ہوں گے تو second selected flower is red اور ایک event بنا لیں جس میں لکھیں کہ third selected flower is also red کہ third selected flower بھی red ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے تین جو ہے وہ event بنا لیے اب ہمارے پاس probability کیا require ہے کہ ہم نے بتانی ہے first 3 flowers are red تینوں کے select ہونے کی probability ہم نے نکالنی ہے تو ہم لکھیں گے probability of R1 and R2 یعنی تینوں کی اکٹھی probability کارلی ہیں تو R3 یعنی first 3 flowers کی probability اور چونکہ یہ dependent events ہم نے کہا کہ جو flower select ہوں گے وہ without replacement ہوں گے it means جو first flower select ہوگا تب ہم second flower select کرنے جائیں گے تو first flower کی second flower کی probability first flower کی probability سے effect کرے گی third flower کی probability first two flower کی probability سے effect کرے گی کیونکہ without replacement ہے تو اسے ہماری probabilities effect کریں گی تو اس کا مطلب یہ dependent events اور dependent event کے لیے آپ probability کیسے بناتے ہو probability of R1 multiply چونکہ probability of R2 is effecting by probability of R1 ٹھیک ہے اور probability of R3 is effecting by probability of R1 intersection R2 یعنی R3 کی probability جو ہے پہلے دو جو events ہیں ان کی probability سے effect کر رہی ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ formula اس کا complete formula بن گیا first three flower کی probability کا اب ہم لوگوں نے next اس کا answer لکھنا ہے probability of R1 کیا ہوگا اب آپ لوگ دیکھ رہے ہو آپ کے پاس board پر display ہے کہ آپ کے پاس 10 red flowers ہیں اور total 22 ہے تو 10 red flower میں سے 22 میں سے 10 red flower میں سے 8 flower select ہو گیا تو آپ کے پاس بن گی probability 10 by 22 right پھر اس کے بعد probability آپ کے پاس آگئی چونکہ 1 flower select ہو چکا ہے red اب دوسرا flower select کرنا ہے تو 9 by 21 ٹھیک ہے total میں سے بھی 1 کام کیا first flower red flower میں سے بھی 1 کام کیا پھر اس کے بعد 3rd flower select کریں گے تو ہو جائے گی 8 by 20 اوکے تو اس کا مطلب ہمارا answer کیا ہو گیا چیک کرتے ہیں calculator سے اپنا answer نکال لیں 3وں کو multiply کر کے so your answer is 0.077 ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا answer ہو گیا آپ کے first 3 flowers کی selection کا اب آتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف آپ کے question کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے ھیک ہے ھیک ہے اوکے چلی آپ کے اپ کی پوششن میں دوسرا حصہ میں لکھتے تھے ہوں وڈ پہ وہ ہے اب کیا ہے جو پروبیلٹی نکالنے کے لئے انہوں نے کیا کہا ہے کہ there are two red and two white flowers ہمارے پاس پروبیلٹی کیا ہو جائے گی ہم لوگ ایک event بنا لیتے ہیں and one R2 the first selected flower is red the second selected flower is also red the probability of r1 intersection r2 کیا آپ کے پاس ہو جائے گی 10 by 22 multiply 9 by 21 0.19 پھر اس کے بعد نے کیا کہا the two flowers are white یعنی اب جو flowers select ہوں گے وہ white ہوں گے تو white کر لیتے ہیں flowers اسی طرح سے لکھیں the first selected flower is white یعنی پہلا جو flower select ہوا وہ white ہے پھر اسی طرح سے the second selected flower is also white اب جو second flower select ہوا وہ بھی white تھا تو probability of w1 intersection w2 کرو گے تو کیا answer آئے گا white flowers آپ کے پاس کتے given تھے आपके question مے 12 white flowers given 12 over 22 تو 11 over 21 जीक है इस तरह से answer निकालोगे 12 over 22 multiply 11 over 21 करोगे तो answer आप کے پاس آجائے گا 0.285 ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے پاس آنسر آ گیا تو اس طرح سے آپ لوگ نے probability نکالی first two flowers are white and red and first two flowers are first two white flowers are picked up تو اس طرح سے آپ لوگ نے probability نکالی لیکن انہوں نے کہا یہ چاروں flower اکٹھے picked up ہونے چاہیے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہو probability of r1 intersection probability of r2 intersection w1 intersection w2 تو آپ لوگوں کے پاس formula کیا ہو جائے گا جیسے آپ لوگ انہوں سے لیکھنا ہے 10 by 22 multiply 9 by 21 multiply 12 by 22 multiply 12 by 20 multiply 11 by 19 اس طرح سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہو اپنا جو question ہے solve اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے آپ کا تو یہ ہو جائے گا اگر ہم joint ان کی probability نکالتے ہیں تو یہ ہو جائے گی 10 by 22 9 by 21 کیونکہ first four picked up انہوں نے کہا تھا تو first four picked up میں ایک ہی تفہ میں بھی آپ answer نکال سکتے ہو تو آپ کا answer ہو جائے گا 0.06 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس answer ہو گیا آپ کے جو آپ کی question تھا dependent law کے لیے multiplicative law اب independent law کے لیے بھی ایک question ہم solve کر لیتے ہیں independent law آپ کے پاس ہوتا کیا یہ بھی سن لیں ٹھیک ہے independent law میں نے آپ کو اس سے بتا تو دیا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک event کی probability دوسرے event کی probability پہ effect نہیں کرتی ہے تو independent law ہوتا ہے یعنی اگر for example ہمارے پاس probability of r1 تھی اور probability of r2 ہے ان دونوں کی probability effect نہیں کرتی ہے تو probability of r1 multiply probability of r2 اگر ہو جاتا ہے تو یہ independent law ہوتا ہے تو اسی independent law کے لیے آپ لوگوں کا ایک question ہے جو میں solve کرتی ہوں آپ کی exercise سے یہ question solve partی ہے تو آپ اور پاس ہے یا اگرocks کی nou کیوں کا استاد شایرین partی ہے سو آپ کی ایک سائز کا انڈیپینڈنٹ علاقہ کوششن ہے 6.3 zero qe si right cp cp sq مجھے والدے سکسشن کو مطلب ہے ایک ایک کھرکے ڈیک ہے ایک بلٹ ہے باؤس رکھا دوسرے بلٹ ہے پھر تیسرے بلٹ کر کھیا اس کو سکسشن کہتے ہیں سکسشن ضد 6 بلٹ ہے جل سکس بلٹ ہے آیا ڈیک ہے اگر ہم لوگ کہیں کہ ہر ball جو ہے ایک ball select کر لیا پھر اس کو replace کر دیا پھر باقی میں سے دوسرا ball select کیا پھر اس کو replace کر دیا پھر باقی میں سے تیسرا ball select کیا تو replace جب آپ لوگ کر دو گے تو انڈیپینڈ ہو گئی یعنی ایک ball کی probability دوسرے کو پر ایفیکٹ نہیں کرے گی تو یہ انڈیپینڈ آپ کی probability ہو گئی تو اس کے لئے آپ لوگ کیسے کرتے ہیں اگر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اچھا آپ کا random experiment is question کیا ہے three balls are selected successively ٹھیک ہے one by one کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہمارے پاس جو data given ہے four white balls ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو red balls ہیں وہ کتنی ہیں six red balls ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کی data میں given ہے ہمارے پاس five blue balls ہیں five blue balls ہو گئی total کتنے ہو گئے total کر لیں five اور five ten ten اور five fifteen fifteen ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ آپ کے پاس تینوں balls successfully select ہونی چاہیے تو تینوں balls کا event بنا لیں پہلی ball انہوں نے کیا کہا جو آپ کی select ہونی چاہیے وہ red ہونی چاہیے تو پہلی ball کو r کا name دے دیں the first selected ball لکھیں the first selected ball is red یعنی first selected ball red ہوگی second selected ball white ہوگی تو اس کو w کا نام دے دیں the second selected ball is white تو اس کو w کا نام دے دیں اور پھر انہوں نے third کہا کہ third selected ball جو ہے وہ blue ہونی چاہیے تو اس کو b event کا name دے دیں اور لکھ دیں آگے event ڈیفائن کرتے ہوئے the third selected ball is blue blue کر لیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو آپ لوگوں نے probability نکالنی ہے تینوں balls کے اکٹھے select ہونی یعنی joint probability نکالنی ہے تو کیا probability آپ کے پاس ہوجے گی probability of r intersection w intersection b تو آپ کے independent events ہیں یعنی جو بھی ball select ہوگی اسے دوبارہ replace کر دے جائے گا جسے sample space کو پر کوئی effect نہیں پڑے گا اگر sample space کو پر کوئی effect نہیں پڑے گا تو second event کی probability first event کی probability کو پر depend نہیں کرتی ہوگی یعنی تینوں events independent ہیں تو independent events کی probability کیا ہوتی ہے probability of r multiply probability of w multiply probability of b یعنی تینوں events کی probability آپ multiply کر دوگے جب joint probability نکال رہے ہوگے for the independent events تو r کی probability کیا ہے کہ red balls جب آپ کے select ہوتے ہیں 6 by 15 جب white balls select ہوتے ہیں تو 4 white balls تھے تو 4 by 15 اور جب blue balls select ہوتے ہیں تو 5 by 15 ٹھیک ہے آپ اس کا answer نکال لیں آپ لوگ calculator سے تو 6 by 15 multiply 4 by 15 multiply 5 by 15 تو آپ کا answer آتا ہے جی 0.035 ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا answer ہوگے ہیں اس طرح سے آپ لوگ independent events کی probability کو نکال سکتے ہو اب آتے ہیں آپ کے ایک اور law کی طرف جو ہمارا last law ہے آپ کی بک میں وہ law ہے آپ لوگوں کا base theorem base theorem کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں بہت easy theorem ہوتا ہے base theorem کیا ہوتا ہے ایکسرسائز سے پہلے آپ کی بک میں question ہے independent ہو گیا here is the base theorem okay this is the base theorem base theorem کی statement کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ نے probability نکالنی ہوتی ہے اگر b given a کی probability تو یہ تھوڑا سا different ہے باقی سب law سے اگر آپ نے base theorem میں ایک event کی probability نکالنی جبکہ total probability یعنی a آپ کو given میں دیا گیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا reversible probability ان کی نکالنی ہوگی لکھنا ہوگا numerator میں probability of یعنی اس کو reverse کر کے لکھنا probability of a given b1 into probability of b1 divided by probability تمام events کی جو mutually exclusive events given ہوں گے ان کی probability with their conditional probability multiplication تو یہ آپ لوگ پاس base theorem کو formula ہوتا ہے آپ لوگوں کو اگر اس کی statement میں دکھا دوں آپ کی book میں given نہیں ہے اس کی statement سو اتنا پی کر لیں تو آپ کافی ہوگا بس آپ اس کا formula یاد کر لیں بسیارا چلید بسیارا بسیارا موسیقی سو چند بیز نے بیسیکلی ایک تھیرم انٹرڈیوز کیا اس تھیرم میں اس نے بتایا کہ ہمیں سمٹائمز جو ہے وہ کنڈیشنل پرابیلٹی ریکوائر ہوتی ہے کسی ایک ایونٹ کی کسی ایک میوچلی ایکسکلوزیف ایونٹ کی جس کو بھی کہا جائے ٹھیک ہے اور اس کی ٹوٹل پرابیلٹی جو ہے وہ گیون میں ہوتی ہے تو ہم ایسی سٹویشن میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ پرابیلٹی نکال سکتے ہیں اگر ہم لوگ اس کو ریورس کر کے لگتے ہیں اسی کنڈیشنل پرابیلٹی کو ریورس کر کے لگتے ہیں اس طرح سے اے گیون بیون ملٹیپلائے پرابیلٹی آف بیون دیوائیڈ بائی اس کی ٹوٹل پرابیلٹی جو کہ آپ لوگوں کیا گیون ہوگی پرابیلٹی آف جتنے بھی میوچلی ایکسکلوزیف ایونٹس ہوں گے ان ساتھ کے ساتھ یعنی بیون ہے تو پرابیلٹی آف اے گیون بیون پرابیلٹی آف بی ٹو پرابیلٹی آف اے گیون بی ٹو اس کے ساتھ ٹوٹل پرابیلٹی کے پاس ڈیوائیڈ کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو ہے وہ بی وان اینڈ بی ٹو دو ایونٹس گیون ہوں گے جو کہ میوچلی ایکسکلوزیف ہوں گے یہ بھی یاد رکھیں میوچلی ایکسکلوزیف اور ایکسکلوزیف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو ایڈ کریں گے ان تمام ایونٹس کی پرابیلٹی وہ ہمیشہ وان کے ایکوال آئے گی دوسری بار دوسری بار دوسری ان تمام ایونٹس کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو یونیورسل سیٹ بنتا ہے تو یہ آپ لوگو اس کو موچلی ایکسکلوزیف ایونٹس کہتے ہو یہاں ٹوٹل سانتو سپیس بن جاتی ہے تو یہ اب کے پاس بیاس بہت ایزی ہوتا ہے مشکل نہیں ہے فرست قوصہ ہے نا آپ کی بک کا 6.70 سب سے لاست topic ہے probability کا یہ کیا بتاتا ہے urn a contains 3 red & 5 white marbles 1 urn a جس میں 3 red & 5 white marbles urn b ایک اور 1 urn جس میں 2 red & 1 white marbles urn c بھی ایک ہے جس میں 2 red & 3 white marbles 3 urns ہیں ان کی distribution بتائیں گئی ہیں کہ balls کس کس colors کے ہیں اس میں marbles an urn is selected ایک urn کو select کیا جاتا ہے at random randomly & a marble is drawn from it اور اس میں سے ایک marble کو select کر لیا جاتا ہے if the marble is red اگر marble red ہوتا ہے what is the probability that it came from urn a تو probability کیا ہوگی کہ یہ urn a سے آیا ہے اچھا اب انہوں نے کیا کہا let b1, b2, b3 denote یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے b1, b2, b3 3 events جو کہ events that urn a, urn b & urn c are selected respectively جس میں ہم نے کہا کہ urn select کیا جاتا ہے urn a, urn b & urn c پھر اس کے بعد انہوں نے کہا let a denote the event of drawing red marble اور ایک a event جو کہ red marble کے draw کرنے کا event we are given probability of b1, b2, b3 is equal to 1 by 3 جبکہ probability of a given b1 ہے ہمارے پاس 3 by 8 a given b2 ہے 2 by 3 یعنی ہر marble ہر urn کے جو red marbles ہوں گے اس کے probability substituting these values we get this answer ٹھیک ہے یہ سیمپل سا آپ کو question تھا آپ لوگوں نے اس کو solve کرنا ہے آنسا ہمارا یہ probability کا topic یہاں تک cover ہوا آپ کا syllabus ختم ہوا یہاں تک پھر آپ لوگ اپنے final کی exams کی تیاریے کر یہاں تک ہی بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہو میری tip پہ آپ لوگوں کے لئے probability کا section اچھے طریقے سے تیار کریں measures of central tendency and measures of dispersion کا topic اچھے طریقے سے تیار کریں آپ لوگوں کے پیپر میں بہت اچھے marks آئیں گے full marks آپ گین کر سکتے ہو so ان ٹاپکس اچھے طریقے سے تیار کر لیں اور پھر آپ لوگوں کے ملتے ہیں اگر آپ کے next semester ہوا تو اس میں ملیں گے ورنہ آپ لوگوں میں یاد رکھیں اور اپنے exams کے لئے best wishes آپ لوگوں کی بک کا question ہے مرازدین مرزا کی بک ہے page number 261 اس کی exercise question 6.31 کا part a box contains 10 red 12 white rose flowers ایک box کے اندر 10 red اور ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں